سرسون کی اوئل میں صرف آپ لوگ ایک چیز ملا کے یوز کر لیں ایک ہفتر میں آپ کے بال پاؤں تک لمبے ہو جائیں گے کہ آپ سے بال سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے کیا میری پیاری بہنوں آپ لوگ بھی لمبے بالوں کی شکین ہیں اور آپ لوگ بہت سی چیزیں یوز کر چکی ہیں لیکن آپ کے بالوں میں سرہاں ڈیفرنٹ نہیں آڑا تو کیوں پریشان ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ریمڈز لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کوئی نہ کوئی ریمڈز یوز کر کے کسی طرح سے اپنے ہیر کو لنگ کروا دیں لیکن اگر آپ کو ان میں سے کوئی ریمڈز سوٹ نہیں کر رہے تو بلکل بھی نہ پریشان ہو کیونکہ آج کے ریمڈز ہر پرسن پر سوٹ کرنے والی ہے آج جو میں ریمڈز بتانے چاہ رہی ہوں بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کے استعمال سے آپ کے ہیر جو ہے سلکی ہو جائیں گے اگر گنگرالے ہیں ایسے لچھا سا بنا ہوا ہے عجیب طرح کے بال ہوئے تو بلکل سلکی سموت ہو جائیں گے اگر آپ کسی فنکشن پر جا رہے ہیں تو آپ ایسی لی فوراں سے جوز کر کے اپنے ہیر کو سٹریٹ کر سکتی ہیں آپ کو سٹریٹر کی ضرورت نہیں پڑنے والی سو میری پیاری بہنوں اینڈ بائیو بینے ٹائمز آئے کہ اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی رگوائیسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو دیری کس بات کی جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں جب آپ سبسکرائب کریں گے کائنٹری آل کا اپشن آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تاکہ اسی طرح کی فیشن اینڈ بیوٹی ٹیپس آپ کو ہمارے جانسے ملتی رہیں اور ہاں ویڈیو کو لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولے کہ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر لیجئے گا اکثر میری پیاری بہنیں ایسی ہیں جو سرسو کا اوئل ہی use کرتی ہیں کوئی ادھر اوئل use نہیں کرتی لیکن میری پیاری بہنوں نے پریشار ہونا چاہے آپ ادھر اوئل use کر دی ہیں یا پھر ارس سرسو کا اوئل use کر دی ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ نے اس ریمڈی میں سرسو کا اوئل ہی use کرنا ہے جو آپ کا فیورٹ اوئل ہے جو آپ use کر رہے ہیں یہی اوئل آپ اپنی ریمڈی میں apply کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا تیزی دگنی سے آپ کے بال لمبے ہو جائیں گے healthy ہو جائیں گے گنجہ پنج ہو رہا ہے ختم ہو جائے گا اگر آپ کے بال دو مونیا تو بلکل صحیح ہو جائیں گے بلکل بہت خوبصورت سلکی بال ہو جائیں گے میرے کہنے پر ایک بار اس ریمڈی کو ضرور try کیجئے گا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کونسی چیزیں ہیں اور کونسی ریمڈی کیسے آپ لوگوں کو بتانی ہے تو چلیئے پہ شروع کرتے ہیں ریمڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا ایک باؤل ٹھیک ہے میں نے بلینڈر کا ہی باؤل لے لیا ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے ہوگا بنانا بنانا جو ہے تقریباً آپ لوگوں نے اس میں half add کر دینا ہے half بنانا اس میں میں add کر دوں گی اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے ایلویرا جل ایلویرا جل ایک چمچ بڑھ کے اس میں add کرنا ہوگا فل بڑھ کے اس سے آپ کے ہیر بہت زیادہ سلکی سمووث اور خوبصورت ہو جائیں گے ایک چمچ add کر دیا ایلویرا جل اس کے بعد یہاں پہ میں چاہیے ہوگا ایک باؤل اور ایک ایگ ایگ آپ لوگوں نے لینا ہے اور اس کو اس میں الگ سے نکال کے اور اس کا وائٹ پارٹ جو ہے وہ add کرنا ہے اس کے اندر زردی آپ لوگوں نے الگ کر لینا ہے اور وائٹ پارٹ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور لاسٹ پہ ہمیں یہاں پہ add کرنا ہوگا لاسٹ پہ یہاں پہ میں add کروں گے سرسوں کا oil سرسوں کا oil آپ نے اپنے ہیر کے مطابق کے یوز کرنا ہے اگر آپ کے ہیر زیادہ لوں گے تو دو چمچ add کر لیجئے اگر نورملی ہے تو ایک چمچ add کر لیجئے تو میں نے ایک چمچ اس میں فیلحال add کر دیا ہے جسٹ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تو اب میں اس کو blend کر لیتی ہوں blend کرنے کے بعد دیکھے گا بہت اچھی ہے ریمڈی بن جائے گی میں اس کو blend کر کے آتی ہوں میں نے یہ ریمڈی کو blend کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں ایک لائدہ باہل میں یہ بہت زیادہ سی ریمڈی جو ہے ہماری وہ ready ہو چکی ہے ون ٹائم ہی آپ apply کریں گے تو آپ کے بالوں میں بہت زیادہ different آئے گا اس سے چکی ہے ون ٹائم آپ کے ہیر میں ایزیلی apply ہو جائے گی آپ کے ہیر اتنے زیادہ اس سے سامووت ہو جائیں گے اس کو کیسے apply کرنا ہے میں سب کچھ آپ کو guide کر دیتی ہوں I hope کہ آپ لوگوں نے ریمڈی بنانے کا طریقہ نوٹ کر لیا ہوگا تو میری پیاری بہنوں important باتیں سن کے جائے گا سب سے بہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس ریمڈی کو apply کرنے کے لیے آپ نے اگر آپ کے بال curling ہے اس کو suffrate کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طرح سے تھوڑے تھوڑے سے بال لے کے فول نیچے تک آپ اس کے اوپر لگاتے رہیں اور دو دن بار اسی طریقے سے کریں اور اس کو ایسے ہی کھلا چھوڑ دیں ایک گردے تک آپ نے اس پیشٹ کو لگا کے اپنے ہیر کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اگر curling ہے تو ایسے کھلا چھوڑ دیں اگر نہیں ہے ویسے ہی آپ لوگوں نے اپنے پالوں کو لونگ کروانا چاہ رہے ہیں یا پھر گرد ہیں آپ کے بال روکنا چاہ رہے ہیں دو موئیاں تو پھر آپ لوگوں نے اس کو لگا کے ہیر کیچ کر کے اچھی طرح سے اپنے ہیر کو کیچ کر لیجے گا اوپر اگر ہو سکے تو کوئی کیا وگر لیجے گا اگر نہیں تو آپ کھلا بھی اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس میں سے کسی قسم کی کوئی سمیل نہیں آئے گی اس کی فریگنس بہت اچھی آپ لوگوں کو آئے گی تو اس کو آپ نے لگا کے ایک گھنٹے کے بعد شیمپو سے اپنے ہیر کو واش کر لینا ہے اور اس ریمڈی کو آپ ویپ میں دو سے تین بار جوز کر سکتی ہیں یعنی کہ ایک دن کے بعد آپ جوز کر سکتی ہیں اس کا سائیڈ فیک بلکل بھی نہیں ہے میں نے اس کو خود بھی جوز کیا تو میں نے تو بیس سوچ لیا کہ آج سے میں اپنی بیٹی کو یہی ریمڈی یوز کروانے والی ہوں تو اگر آپ لوگ بھی ون ٹائم یوز کریں تو آپ کو اس سے فائدہ ہو آپ کو اچھی لگیں تا پھر آپ لوگوں کی بھی ہو جائے گی فیورٹ جیسے کے میری سو میری پیاری بہنو and بائیو یہی تھی میری آج کی چوٹی سی امیزن سی ویڈی اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ کا کوئی کوئی ویڈیو ہے اس بارے میں تو مجھے کمنٹ کیجئے گا میں آپ کا ریپلائنس روٹ کروں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ